بینہ دیر بھٹو کا قصور کیا تھا؟ ایک خاتون دنیا پوری میں پہلی مسلمان خاتون جو وزیرزم بن سکتی تھی جس نے پوری دنیا کے لوگ فخر کر رہے تھے عورت کی حیثیت میں تو میں اب کوئی ایسی تفصیل لے گا آپ کے انہوں نے سوال اٹھایا بھائی جمہورت کچھ نہیں دیں گی لاحول اللہ قوت آئین کچھ نہیں دے گا لاحول اللہ آئین کتاب ہے آئین اس قانون کا نام ہے جس میں ملک چلتے ہیں جس میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے آئین کو ختم کرنے کی بات کرنے کا مطلب اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہ ہو قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی تو فردوں کا اختیار شروع ہو جائے گا فرد کا اختیار شروع ہوگا تو عوام کو بنیادی حقوق نہیں ملیں گے یہ سوال ہوتے رہیں گے جو آپ کو ہے بہت سوال یہ ہے کہ آپ جو اپوزیشن لیڈر ہیں اور جو پارٹیاں ہیں وہ یہ کہتے رہی ہیں کہتی ہیں کہ ایسے صاحب ضرور ہونا چاہے ہیں لیکن وہ یہ راہ ہے کہ اگر ایسے صاحب کے لیے کسی کو پکڑا جا رہا ہے تو پھر وہ ایسے جاز کی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سیاسی مخالفین کو دعوانے کے لیے آپ درست کہتے ہیں میں بارہا میں کیا جتنے بھی سیاسی سوچ رکھتے ہیں تھوڑے پڑھے لکھیے ہیں یا بہت بڑے لوگ ہیں عالم ہیں وہ سب یہ دو رہا تھے مذہبی رحمہ دو رہا میں بھی اکثر کہتا رہتا ہوں حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ کوئی بھی سماج اور معاشرہ ظلم کے سہارے تو چل سکتا ہے کفر کے سہارے تو چل سکتا ہے ظلم کے سہارے نہیں چل سکتا بے انصافی کے سہارے نہیں چل سکتا اس کا مطلب اسلام مانے نہ مانے پر انصاف ضرور کریں ایسا کون سا محضب انصاف بلتاوائی ہو سکتا ہے جو انصاف اور احساب کی نہیں کرے گا جب اللہ تعالیٰ کا یہ انتظام احساب کے بغیر نہیں چل سکتا تو ہمارا نظام احساب کے بغیر کیسے چلے گا لیکن احساب انصاف پر تو مبنی ہونا اپنے لوگوں کا احساب نہیں ہوگا اگر اپنی بین کا معاملہ آ جائے اپنی بین کے پیسوں کا ذکر آ جائے دنیا مانے خود بھی مانے ادارہ تحقیقات کریں تو ان کو آسان راستہ مل جائے اسلام آباد میں غریبوں کے گھر گرا دیے جائے اپنے گھر کا مسئلہ آ جائے سپریم کورٹ نے اپنے گھر کے متعلق رائے دی اس کے لئے بس وہ جاؤ ریجسٹیشن وہاں پر دوبارہ کب کیوں کروائے دوبارہ غریبوں کا گھر گھر آ جاتے تو ان کے بھی گھر آ جائیں اب آپ دیکھ لیں ان کے کتنے لوگوں پر نیپ کے کیسز ہیں انکوائریاں سب پر ہیں ہمارے لوگوں کی انکوائریاں چلی گرفتار بھی ہو گئے ابھی تو تحقیقات ہونی چاہیے تحقیقات میں پیپلز فارٹی کے مسئلی کے گرفتار کیے جائیں گے ان کے نہیں ان کے لئے جنہوں نے کہا ہے ان کو پھر میٹنگ میں بٹھائیں صدارت کر رہے ہیں ہم اس کے خلاف ہیں ہم اہد صاحب کے خلاف نہیں مثال کی طور پر اب فریال بی بی ہیں ان کو رات کو اٹھا کے ہاسپیٹر سے لے گئے بھائی کیس ادھر کے ہیں بابلات ادھر کے وہاں کیوں لے گئے ہو اگر وہاں آبی خورشی شاہ کو کل سکر لائے ہیں اس لئے کہ وہ سکر کا ہے سکر کے کیسز ہیں اب محض انتقامی خالوائیوں کے لئے ان کو رات کو اسپتال سے ہاسپیٹر سے لے گئے زرداری صاحب کی بہن کو جو ہماری بھی بہن ہے بڑی بہادر خاتون ہے ان کو لے گئے ہم اس رویے پہ ابھی ہم گئے اے ہاسپیٹر زرداری صاحب کی بہت طبیعت خراب ہے ہم گئے وہ جی پتا نہیں کہاں سے پولیس آئی اندر بند میں ہم نے کہا یہ قیدی ہے کیا مریض ہیں ان کو تو آنے جانے دیں اس رویے کی ہم خلاف ہیں ابھی کیا حالت ہے زرداری صاحب کی بھلا آپ مجھے بتائیں دوست بھی ہیں یہ بڑی اچھی بچیاں بیٹی ہیں صاحف ہی دنیا میں جائیں گے آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ بات امریکہ میں جا کر کرنے جیسی ہے ٹی وی نہیں دوں گا جی یہ کوئی وزیر حضب کا شال کے بیان ہے یہ انتقامی کاروائی بتا رہا ہے نا اپنی جب وہ اندر سندہ سے بات کر گا تو ہم مخالفت کر رہے ہیں نا اہت صاحب کیا مخالفت نہیں کر رہے ہیں اس رویے کی جی اب نہیں دیں گے زرداری صاحب کو ایسی اور نواز شریف صاحب کو یار یہ کوئی امریکہ میں جا کر نواز شریف کی اور زرداری صاحب کے ائر کلیشن کی بات کرنا اب انہیں سن کے آیا ہوں ان کو جو سہلی آتے ہیں وہ مجھے پتا ہے ان کو کوئی ایسی ویسی نہیں ہے ان کو کوئی ٹی وی بھی نہیں ہے کوئی ان کو اچھا آرامتہ کمرہ نہیں ہے زرداری صاحب کو وہاں جو انہیں تقالیف ہے وہ ہمیں پتا ہے ان کے وہاں کوئی ایسا انتظام نہیں ہے کہ جہاں مکھیوں اور مچھروں کو اور ہوا کو روکا جائے اور ان کو آسانی کے ساتھ ان کو بیٹھنے کا دیا ہے لیکن وہ مرد ہے وہ پیپلز پالک قائد ہے وہ ڈریں گے نہیں وہ جھکیں گے نہیں ہمیں اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے ہمیں پریشانی ہے انتقام کی ہمیں پریشانی جیل کی نہیں ہمیں پریشانی آپ کے رویہ کی ہے اگر زرداری صاحب کے ساتھ یہ رویہ ہے تو یہ اچھا نہیں ہے اور میں بار بار کہہ رہا ہوں ایک صوبے کے لوگوں سے اس انداز رویہ رکھ کر خوشیہ نہ مناو یہ آپ کی کامیابی نہیں آئے زیاؤلک کے وزیر بھی خوشیہ مناتے تھے آج کہاں ہے زیاؤلک میاں صاحب کے بھی دو تھی بدقسمت وزیر تھے وہ سندھ کے لوگوں کی توہین کر کے خوش ہوتے تھے ان کے کلچر کی چھوڑ بھی گئے جو ہے وہ آج کہاں ہیں انہوں نے محسوس کیا بے نظیر صاحبہ بیٹی نہیں تھی مٹو صاحب کی وہ کبھی اس جیل کے دروازے کبھی اس کوٹ کے دروازے میں جب میاں صاحب کی اپنی صاحب زادی جو ہماری بہن ہے ہم ان کی تقلیفیں دے کے خوش نہیں ہوئے ہم دکھ کرتے تھے کہ مرے بھی بھی نہیں جائیں لیکن یہ اچھا نہیں ہے اور میں خان صاحب کو بھی کہہ رہا ہوں آپ کے وزیر بغلے بجا رہے ہیں ہماری خواتین کی توہین دے کر نولی کی خوابیٹی کی توہین دے کر خدا نہ کرے ہم نہیں کہتے لیکن آپ کو سبق ہونا چاہیے دشمن مرے خوشی نہ کریے سجنہ بھی مر جانا ہو آپ کو بھی اترنا ہے ایک دن اس کرسی سے اور یہی رہے تو یہ راستے آپ بھی دیکھیں گے اگر ملک سے نہیں بھاگے دوسرے وزیر زموں کی طرح ہے تو آپ کو بھی بیل کروانا پڑے گا اور اس دور میں انشاءاللہ عدلیہ مزید انصاف کرے گی مزید غیر جانبدار ہوگی اچھا بہت کل جو رہے ہیں ہمارے بومینٹ انکر ہیں آرے بومینٹ بٹی صاحب انہوں نے خبر بریٹ کی ہے کہ تیری کے انصاف کے آپس کے اقتلاعات ہیں ثبوت کے طور پر انہوں نے ای میل بھی دی ہے اور دوسری جانب جو ہے لیاقت قائم خانی کراچی میں پکڑے گئے ہیں جو براہلاست ایمکیم پر پریشر ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایمکیم جو ہے بکرنے کی وجہ سے ایک جانب بیٹی آئی جو ہے ایمکیم پر پریشر دولپ کر رہی ہیں تاکہ اپنی حکومت بچائی جا سکے اور اقتلاعات ہیں آگے کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں چند دنوں میں یہ جو ڈوبتے لوگ ہیں نا وہ تنکو کا بھی سہارا لیتے ہیں اس حکومت کی افصیلت ہے کیا اسیمبلی میں ہر آدمی کے منتیں کرتے ہیں پھرتے ہیں ہر آدمی کی کہ وہ ہمارے ساتھ ہو یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے انہوں نے بلیک ملنگ کے ذریعے چلایا ہوا ہے اور نظام کو انہوں نے دب دب حکومت کے روب داب پر چلائی ہوئی حکومت پر سراسر ظالمانہ انداز ہے ان کے حکومت کا یہ ایمکیم کے سہارے یہ اپنے کتنے فقر تحیل شرم کی بات ہے ان کو شرم آتا ہے کتنے بے حیائی سے بولتے ہیں ہم سندھ حکومت گرا دیں گے آؤ گرا ہم وزیر علیہ سندھ کو گرفتار کریں گے وزیر علیہ سندھ کے گرفتاری پاکستان کے وفاقی سیاست کے لیے کوئی اچھا پیغام ہے ایک صوبے کے وزیر علیہ کو گرفتار کرنے کے لیے آپ کے سندھ سے اعلانات کر رہے ہیں یہ اچھا لاستہ آپ دکھا رہے ہیں ایسے وفاق چلتے ہیں وفاق محبت کے ساتھ چلتا ہے وفاق اتحاد کے ساتھ چلتا ہے وفاق میں شامل اکائیوں کے اعتماد کے ساتھ چلتا ہے اگر ایک یا دو کو اس سندھ سے آپ دیکھیں گے آپ ہمیشہ ایک دو الائکوں کو ہمیشہ اگر دار سمجھتے ہیں وفاق کا پھر وفاق نے ترقی بھی تو نہیں کی جب بھی وفاق نے ترقی کی ہے صوبائی سوچ جس کو آپ کہتے ہو پیپرز پارٹی نے آکر کروائی ہے ہم نے کروائی ہے جب بھی وفاق نے ترقی کی ہے جس بھی خصوصیات میں وفاق گردل اٹھائے بیٹھائے وہ پیپرز پارٹی کا کارنامہ ہے ظلف کالی بٹو کا بے ندیس صاحبہ کا کارنامہ ہے آپ آج بھی جس راستے بھی جناب یہ چل رہے ہیں یہ وفاق کی سوچ کو اللہ نہ کرے وفاق کو نقصال پہنچے لیکن وفاق کی سوچ کو نقصال پہنچانا بھی تو وفاق کو نقصال ہے دیکھیں میں پھر کہتا ہوں ہم یہ آصف صاحب گرفتار کر دی گئے ہیں عدی فریال کو جس انداز ہوا ہاسپٹل چلے گئے ہیں جیل پہ اور خوش ہو رہے ہیں آصف صاحب کی بیٹریاں نہیں مل پا رہی ہیں اپنے والد کو تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ لاکھوں کا ہزاروں کے جلوس لے کر انتور پوڑ کر رہے ہیں ایک محضب انداز ہے بنایا ہوا ہے ایک آئینی کانونی احجاج ہمارا چل رہا ہے لیکن حکومت کی جو مرضی ہے کہ لوگ باہر کیوں نہیں نکل رہے ہیں اگر وہ نکلے تو ہمارا جو انداز ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے ابھی پیپلز پارٹی ہے ایک آئین کانون کے مطابق جل رہی ہے اپنی حجت تمام کر رہی ہے ہم کانون اور آئین کے راستے سے احجاج کر رہے ہیں اگر وہ وقت آ گیا جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں تنگا آمد بجنگ آمد آپ نے سارے راستے ہمارے بند کر دی ہیں اب خرشی شاہ سا اور بھی بھلا وزیرالہ آپ دیکھیں نا وزیرالہ کی گرفتاری میں پھر کہہ رہا ہوں یہ اچھا پیغام نہیں ہے یہ اچھی بات نہیں ہے نہ آپ جمہوریت گرانے کی بات کریں ہمارے قائد کی بات سنیں بلاول بھٹو کی سنیں یہ ہے شریف شریف لوگوں کی تربیت یہ ہے شریف لوگوں کا پیروگرام آج تک گریوی زبان استعمال نہیں کی وزیرالہ تو سارا دن استعمال کرتے ہیں بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ ان کے وزراء کی گفتہ کو سنیں اس انداز سے وزیرالہ اور حکمران باتیں کرتے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ضرور کریں ہم ایسی بات نہیں کرتے ہیں ہمارے بلاول صاحبوں نے کہا میں بھی بھی اسلام بات میں تھا انہوں نے کہا نہیں ہمارا کوئی رکاوٹ نہیں ہے مولانا صاحب کی بات میں لیکن جمہورت کی بات اب ضرور سوچتے ہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو جمہورت خطرہ لاحق ہو جائے جمہورت خطم ہو جائے یہ بڑی مشکل سے آئیے ان کو کیا پتا جمہورت کا یار انہوں نے کبھی بال کی قربانی نہیں دیا ہے جمہورت کے لیے ہم نے جمہورت کے لیے جانے دیئے لاکھوں لوگ جیلوں میں گئے میں چار پانچ بار جیل دیکھ کے آیا ہوں یہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں آپ جانتے ہیں سیہر میں بڑے لوگ بیٹے ہیں تو ہم اس لیے اچھی بات کرتے ہیں کہ تحمل کے ساتھ ملک کے مسائل بھی آلو لیکن خدا کے واسطے خدا کے واسطے جس وفا کی سوچ کو بھٹو نے اور بی بی نے جانے دے کر بچایا ہے اس وفا کی سوچ کو موجودہ حکومت ختم کرنے لگی ہے میں کہہ رہا ہوں پھر کہہ لیتا ہوں جلسہ ہوتا تو چیخ کے کہتا عمران خان آپ کی سوچ وفا کی سوچ نہیں ہے آپ کے وزرہ جس انداز سے بیان دے رہے ہیں آپ جس باتوں میں بگلے بجا رہے ہو اس سے وفا کی سوچ کو نقصان پڑ رہا ہے آپ اداروں کو مشکوک بنا رہے ہو آپ اپنے مفادات کی خاطر ایک بہت بڑے دو ادارے ہیں ان کے تقدس کو پامال کر رہے ہو لیکن ظلم ہے غضب ہے خدا سے دعائی ہے ہماری کہ یہ بات کوئی نہیں سن رہا کہ اتنے دو بڑے اداروں کو متنادہ بنانا وفا کی مفاد میں نہیں ہے کب سوچ پیدا ہوگی ہمیں نہیں پتا ہمیں اپنا دکھ نہیں ہے ہم دو بڑی قربانیاں دیا ہے ملک میں ہمیں اپنی پریشاری نہیں ہے ہمیں پاکستان کا دکھ ہے ہمیں پاکستان کے مستقبل کا بڑی پریشانی ہے آپ اعتصاب کریں انتقام کا چہرہ انتقام کا تاثر نہ دکھا ہے یہ بڑی خطرناک بات ہو رہی ہے بلاخر لوگ اٹھ کرے ہوں گے ملکس پارٹی مہار ہوں گے ملکس پارٹی میں یہ اس کا اشارہ تھا کہ باروں ڈلاک بن رہا ہے دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ مراد علی شاہ ہے مراد علی شاہ ہے مراد علی شاہ تو کیا اور کسی کٹ پسلی وزرحالہ کو برداشت نہیں کیا جائے گا تو یہ ناصر شاہ کی طرف اشارت یار دوسری بات اب یہ بات شاہد کیا ہے حقیقت موڑے اتنا بڑا سوال پوچھ لیا ہے انہیں ایک سوال اور جواب نہیں دیکھیں شاستدان جہاں بات کرتے وہاں ضروری نہیں کہ جو موجود چیز ہے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں قومی سیاستدان انتباہ بھی دیتے ہیں قومی رہبر آگاہ بھی کرتے ہیں صورتحال سے ہم نہیں کہہ رہے کہ پیپس پارٹی میں کوئی گروپ بڑھ رہا ہے ہم کہہ رہے کہ بنانے کی کوشش کی کہ تو مسائل پیدا ہوگی ہم یہ کہہ رہے ہیں ہے نہیں کی بات نہیں کی ہم نے کہا کہ ہم برداش نہیں کریں کہ غداری ہوگی گری خدا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جو گری خدا بچ کے صدقے کامیاب ہو گئے وہ گری خدا بچ سے غداری کریں گے اور میں ابھی کہتا ہوں میں اپنے قائد کو کہتا ہوں میں بلاور صاحب کو کہتا ہوں بلاور صاحب ماضی میں یہ روایتیں قائم رہی کہ ہم نے بخشش کی ہے بخشش نے یہ گناہ پھر پیدا کی ہے خدا کے واسطے عوام کے غداروں سے قوم و ملک و نقشان پہچانے والوں کے لیے دروازے پارٹیوں کے بند ہونے چاہیے تمام پارٹیوں کو گزارش کرتا ہوں یہ مقادے پہ پاوہ لینا بند کریں اور پارٹیوں سے غداری کرنے والوں کے لیے دروازے بند کریں اگر ہم دروازے بند نہیں کریں گے تو پارٹیاں روتی رہیں گی غداریاں ہوتی رہیں گی ٹھیک ہے جنا آپ کی مہربانی جی بسم اللہ کیا ایمانداری کی بات ہے میں جود بڑا آپ کو پتا ہے بولتا ہوں پر کم بولتا ہوں ہاں میں بولتا ہوں آپ کو پتا ہے بہت شاہست میں ہوں پاکستان کی پاور پارٹکس میں ہوں بولتا ہوں پر کم بولتا ہوں مجھے عشرت عباد صاحب کے ان بات کا بھی پتا نہیں چلا عشرت صاحب عباد صاحب اپنی شخصیت میں بھی بہت اچھے ہیں ان کے رویے میں ان کے بولنے میں بڑی نزاکت ہے وہ ہے تو پاکستان کے پتا نہیں کس سے لائے کے پچھلے پیچھے لیکن ان کا رویہ بڑا زبردست ہے اتنا نرم شاہستہ یہ وہ بڑے اچھے لگتے ہیں بولتے ہیں اب ان باتوں کا مجھے علم نہیں ہے باقی تیش شدہ بات ہے وفا کے خلاف جو پارٹی ہوگی جو شخصیات ہوں گی وفا کی سوچ کے خلاف ہوں گی ان کے ساتھ پیپس پارٹی کا معاہدہ ہو نہیں سکتا یا بسم اللہ آجاو یا رہا ہے بس بس وہ پروگرام میں یہ ہے کس کے؟ سوائے شریف سے کس رسی اللہ ہے؟ شیط رسی اللہ ہے؟ شیط رسی اللہ ہے؟ شیط رسی اللہ ہے؟ جس پر جیار وہ مجھوب ہے سیاسی مجھوب ہے اچھوڑا ہے شیط رسی اللہ صاحب آخری صاحب سوال ہے پیپس پارٹی نیف کے چکر میں پسی ہوئی ہے عوام سندھ کے مسائل میں پسی ہوئی ہے آج بھی تھٹھا میں جو ایک بچے کی دیت بہتی لے کے گئے ہیں وہ اس میں پانی میں سے گزار کے لے کے گئے ہیں شیط رسی اللہ صاحب شیط رسی اللہ صاحب شیط رسی اللہ صاحب خان کو عرب کے چکر میں جو ہے وہ نیف کے پاک ہے تو یہ کب پیپس پارٹی کی جان نیف سے چھتے کی اور کب زن کے عوام کی جان جو ہے ان مسائل سے چھتے کی ٹھیک ہے کہنا جو چاہتے تھے اچھا واہ رک گئے آپ آپ کو اختیار ہے آپ احمد کرو چھوڑاو جس طرح لوگوں کی پیپس پارٹی جان آپ کرو احمد کرو تفسر کرنا آسان ہے لوگوں کی قیادت کرنا بہت مشکل ہے استاد بڑے بڑے لوگ یہاں بول کے چلے گئے سیاستدان یوں آئیں نہ سیاست کریں مشرفی یوں یوں کر کے آیا تھا سیاستدانوں کے لیے کی سیاست اس نے دوسرے بھی بڑے یہاں ہمارے ایک جنرل صاحب تھے کیا نام تھے ہمارے کمانڈرنٹ ٹی رہے ہمارے دور میں بھی انہوں نے بھی پارٹی بنائی ایوب خان نے بھی کتابیں لکھے لوگوں کر آسان دکھائے عوامی سیاست کرنا بہت مشکل ہوتی ہے سیاستدانوں کے بھی مسائل کو سمجھنا چاہیے وہ فرشتے نہیں ہیں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں لیکن آپ قانون کی حکم رانی پر چلیں سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اب آپ نے بھی تھٹے کے مسائل کے ہوگئے جہاں جس علاقے پتہ نہیں کون سا علاقے پتہ نہیں پتہ جارا سجاول میں شہر میں تو نہیں ہوگا کوئی آگے ہوگا جی اب سے اب یہ جو تفسرے کر رہے نا ٹی وی بیٹھ کو انہیں چوہر جمالی سنا بھی نہیں ہے میں بولتا ان کو صرف ٹی وی پہ آ کر بولے چوہر جمالی تو میں ان کو ماننے کو تیار ہوں ان کو چوہر جمالی بھی نہیں بولنے آیا گیا اب اسلام آباد میں بیٹھ کے بلتے وہ جی تھر کے مسائل ہیں میں نے کہا خدا آپ کو سمجھا سکتا ہے اب تھر آپ گئے نہیں تھر آپ نے دیکھا نہیں میں تھر اس زمانے میں کیا جس زمانے میں بارشیں نہیں پڑتی ہے ایک میل ایک گھنٹے میں ایک کلومیٹر نہیں کر سکتے آپ اتنی مشکل زندگی ہے ایک ٹیلے پہ وہاں گھر ہے کئی گھنٹے لگتے ایک آدمی کو اپنے گھر پہ پہنچتے ہوئے اب وہاں جاگر وقت کے ساتھ حالات ٹھیک ہوئے ہیں پوری دنیا کے ردستان میں یہ مسائل ہیں تھٹے کی بات یہ ہے جو تھٹے میں شہکار شہکار ہے ہمارے دور حکومت کا تھٹے سجاول کی جو پل ہے وہ پل بننی ہے لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہے اس کا تذکرہ نہیں ہے ابھی چھوٹے گاؤں میں ہوا ہوگا دعا کرو یہ ملک یورپ بن جائے دعا کرو اس ملک کے کانو کی حکمرانی ہو دعا کرو اس ملک ترکیاتی طرح پر یہ آئیڈل ملک بن جائے پھر یہ شکایتیں نہیں سنیں گے آپ کی بڑی مہربانی ابھی بہت شکریہ خدا حافظ بہت شکریہ